افغانستان جو ہیں وہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد افغانستان میں بشمول کابل لوگوں کے گھر گھر جا رہے ہیں اور وہاں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون لوگ تھے جو امریکہ اور ان کے اتحادی جو مغربی اتحادی تھے ان کے ساتھ جنہوں نے معاونت کی کام کیا ٹرانسلیٹر تھے یا جو بھی تھے اور ان کی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں جو کہ ان کو تشویش ہے کہ شاید آگے چل کے ان کے خلاف کوئی کاروائی یا گرفتاری کا ان کا کوئی ارادہ رکھتے ہوں اگرچہ طالبان نے جو پہلی پریس کانفرنس کنٹرول کابل کا سنبھالنے کے بعد کی تھی اس میں کہا تھا کہ کوئی انتقام نہیں ہوگا کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں ہوگی اگر کوئی ملک چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے اگرچہ انہوں نے کہا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کی جو دشمنی ہے وہ اب وہ کسی کے ساتھ جاری رکھیں گے تو ان اشاروں کے باوجود اس ریپورٹ کا سامنے آنا کافی قابل تشویش ہے